ابھی میرا ایک گانا آیا تھا پیچھے بھائی جی بات ہے ایسی تو وہ میرا ایک ایک ایکسپریمنٹ تھا جیسے میں نے پہلے گانے آپ کے لیے گائے تھے اپنا جھمکے جھمکے چم چماندے پھر اور ڈیفرنٹ میں نے تھوڑ سے چوڑ پورا ڈالی جھما ویسکی ویسکی ایسے گانے گائے پھر گڑوال میں گائے تو مجھے لگا کہ میں پانچ سال بعد اس میں کم بیک کیا کہ نیا آوڈیو کیسے نکالا بھائی جی بات ہے ایسی اس کا کارن یہ تھا کہ جو یوت ہیں وہ کچھ ڈیفرنٹ چاہتے ہیں کیونکہ ان کا جو سننے کا طریقہ وہ آج کی ڈیٹ میں جو ہے ریپ میوزی کی طرف جا رہے تو میں نے پہاڑی ریپ لکھا تھا بھائی جی بات ایسی تو اسی طرف پہ جو یہ ریپ ہے میرا قریبہ 11-12 لاکھ ڈاللوڈ ہو چکا ہے 11 ویب سائٹ پہ ٹوٹل اور باقی جو ویٹسیپ شیئرنگ ہے کچھ اور شیئرنگ ہے اس کا کوئی ڈاٹا ہمارا پاس نہیں ہے تو آنے والے سمجھ میں جو میرا ایک گانا ہے وہ بہ ہوں گا تو نہیں لیکن اس کا ٹائٹل دیٹس کھورا پات کھورا پات شرارتی بندہ اور جو ریپ کا ہے وہ کچھ پہاڑی میں اس طرح سرے دیکھو گا میں چھوکرے تارو پی او روکا کوئی مانگو بچھکی کوئی مانگو بولکا مل دے آوڑے کوئی دوئی پہ کھوری اے لاؤڑے تر چار دن پاک تو ہوای پاتھی کو رو لے مکیرے کی تو دے نہ تیناrows دے پہ سورج ہونا اور پہتہ میں ہونے حصہ مست چل سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ وکی چوہان کی کریئے موسک کریئے کی شروعات کیسے ہوئی وشو ویڈیلیس ہوئے میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا پہلے تھوڑا بہت یوت فیسٹیبل جو ہمارے کالیجز ہوتے ہیں اس میں گایا کرتا تھا لیکن اس کے بعد جب میں یونیورسٹی میں گیا تو ہم لوگ جب شام کو اپنے روم کی طرف واپس آتے تو ہم بس میں بیٹھتے تھے اور پھر ہم گانے گاتے تھے ہندی گانے گاتے تھے بہت سارے انٹرٹین کرتے تھے میرے یار دوست تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ تجھے گانا چاہیے تجھے یہ بس میں بیٹھے ہوئے چالیس کے چالیس لوگ پسند کرتے ہیں دیکھ میں تجھ میں کچھ نہ کچھ ہیں کچھ نہ کچھ یا وائس اچھی ہے یا میرا گانے کا انداز اچھا ہوگا کچھ بھی ہو سکتا شاید جو جو ان لوگوں نے میرے دوستوں نے دویندر جی ہے مہندر جی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں نریش جی ہیں ان سب نے میرے کو موٹیویٹ کیا کہ آپ کو گانا چاہیے تو میری شروعات یہی سے کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد میں نے جب سوچا کہ مجھے ایسے نہیں جانا ہے کہ جا کے سٹوڈیو میں جاؤ گانے نکالو اور کیسے مارکیٹو فیکو اس سمائے ایسے سے دواندر تھے جو میرے ساتھ آج گا رہے میرے سینئر جو ہیں تین چار جو میرے ساتھ آج کمپیٹنٹیشن میں بھی گا رہے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ان کے نام بہت بلندیوں پہ دیں اور آج بھی میں نے شاید ان لوگوں نے آج پانچ پانچ سو گانے گایا میں نے صرف ڈیٹ سو گانے گایا ان لوگوں نے سو سو کیسے نکالے میں نے صرف ابھی سولہ کیسے نکالے ہیں لیکن جو گایا ہے لوگوں نے وہ سنا ہے تو میں نے جو شروعات کی ہے اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے کچھ نیا دینا ہے ہیماشل کو تو میں نے پہلا پہاڑی ویڈیو ایلبم جو نیرو چلی گھم دی ہے بہت آرٹسٹ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی کیا ہم نے بھی کیا ہم نے سب نے کیا سب کو کریڈٹ لیکن ہیماشل کا پہلا پہاڑی ویڈیو ایلبم جب میں نے مارکٹ میں ڈالا ٹی ایم کمپنی کے تھو ہم لوگوں نے جب مارکٹ میں یہ ڈالا تو اس نے ہماری ایک فیس ویلی بنا دی کیونکہ لوگ آکاشوانی میں گایا کرتے تھے کیسٹ میں گایا کرتے تھے نام تقسیمی تھے لیکن جو یہ ویڈیو ایلبم کا دور آیا آج دیکھتے ہیں آپ ہر پہاڑی سنگر ہر پنجاب جو بھی ہیں ویڈیو ایلبم کا دور ہے تو میں اپنے آپ کو سباگیش آلی سمجھتا ہوں کہ شاید قسمت نے یا میری محنت نے مجھے اس طرف کو لے گیا کہ مجھے نئی چیز کچھ مارکٹ میں دینی ہے تو وہ دیئے ہیں آج ہمارے لیے اگر میں گرب سے کہہ سکتا ہوں ہماری روجی روٹی لگائی ہے میں آج بھگوان کی دیہ سے اوپر والا کا شکریہ کرتا ہوں کہ وہ کچھ دیا ہے جو سوچا بھی نہیں تھا جیون میں سب سے زیادہ مہتو میری ماں رکھتی ہے اور انہوں نے مجھے فریڈم دیا ہے میرے پاپا نے میری ماں نے مجھے فریڈم دیا ہے ٹھیک ہے بیٹا جو تیرا شوق ہے پورا کر لے تو سب سے زیادہ تو پیرنٹس ہیں وہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب میں نے گانے گائے میری دو چھوٹی بہنیں ہیں اور ایک کی ڈیلی میں شادی ہوئی ہیں ایک دھرمپور میں شادی ہوئی ہیں تو جب میرے گانے آئے تو ان کا بھی ایک موٹیویشن تھا میرے لیے ایک سپورٹ تھا کہ بھائی بہت اچھا گایا ہے تو گھر سے پرندہ ملی گھر سے سماج میں پرندہ ملی سماج سے پھر آگے دری دری جاتا رہا لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی پیش سپورٹنگ پیچھے سے میرے رہا ہے دھکا جو مجھے دیا ہے میرے فرینڈز سب کے نام نہیں لے سکوں گا دوستو آپ نے مجھے اتنا پیار دیا اتنا پیار دیا سچ میں یہ وکیچوان آپ کا ہے اور آپ کی بدلتار لوگوں کے بیچ ہے ستاروں سے آگے جہان ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ جو آپ کا اپنا گانا ہوتا وہ آپ کی ایڈنٹیٹی بناتا ہے اپنی پیچان بناتا ہے وہ یہ سب سے یہ سب سے بڑا تارگیٹ ہے بورڈر مووی کا وہی ڈالو کہ ہم ہی ہم ہے تو کیا ہم ہے تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو لیکن بھائی آپ کافی ٹائم سے کانسرٹ میں بھی نظن نہیں آیا اس کا ریزن کیا تھا دیکھئے بہت کم کانسرٹ کرنے شروع کر دیا مطلب جو اچھے چھے کانسرٹ آپ انہیں ہی کرتے تھے دیکھئے میرا کوئی ایسا تارگیٹ نہیں ہے کہ میرے کو پچاس شروع کرنے میں وہاں بھی جاؤ وہاں بھی جاؤ میرا ایسا کوئی تارگیٹ نہیں ہے مجھے ایسا اس شیل چاہیے جہاں مجھے رکارڈ ملے مجھے ایسا اس شیل نہیں چاہیے کہ میں جاکہ پولٹیشن کے پاس بیورکریٹس کے پاس جاؤں نہیں ہے اتنا پریشر ہے پولٹکس کا ملک پانچ منٹ گانے کے لیے کلا کار سیکٹریٹ کے پچیس چکل لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور ویدان سوا کے باہر ابھی میں دیکھ رہا تھا پرسن میں ویدان سوا کسی کام سے گیا ہوا تھا وہاں مجھے پچاس سنگر ملے لوہر ہماشل میں پروگرام چل رہے ہیں ملک ویدھائکوں کے پیچھے پڑے ہوئے منتریوں کے پیچھے پڑے ہوئے سیکٹریز کے پیچھے پڑے سر میرا میرا کرا دو میرا کرا دو ڈی سی صاحب یا ایس ڈی ایم صاحب کیا کریں گے وہ بجٹ ہمارے ہماشل کی بات لیکن اب میں وہی کہتا ہوں مجھے مجھے وہاں جانا ہے جہاں مجھے سمان ملتا ہے میں اپنی کنڈیشن پر جاتا ہوں کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے لوگ اگر مجھے سننا چاہتے میں جانا چاہتا ہوں میری ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی میری ہر منچ پر ڈیمانڈ ہوتی ہے ابھی میری میرے بہت سار اشوہ ہے لیکن میں میرا ایک تارگیٹ ہے کہ میں اس لیبل پہ جہاں تک پیسے کی بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آج کی ڈیٹ میں سب سے ہزار ڈیمانڈ بھی کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ شاید مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے نہیں اگر میں بیس ہزار اے پچی ہزار میں گانے لگ جاؤں میں ٹھائیس دن بک رہوں گا ایسا ایسا ہوگا ڈیفنیٹلی میں لیکن پیسہ پیسے کو اتنا مہتو نہیں میں دینا چاہتا ہوں لیکن کہیں نہ کہ اگر آپ پندرہ بیس دار میں دس دار میں گانے لگ جاؤ آپ کی خود کی ویلیو ختم ہو جائے گی اور آج اگر پاڑی کلاکار کا ستر گر رہا ہے تو پرشاشن یا سرکار ذمہ دار نہیں ہے وہ خود خود ذمہ دار ہے خود ذمہ دار ہے یار آپ خود سوچو اپنے بارے میں کہ ٹھیک ہے بھائی گانا آپ اپنی جگہ پہ گاؤ یا میں نے اور چیز بھی دیکھی ہے اور بہت ساری چیزیں دیکھئے کلاکار میں کہ وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو اتنا پیسہ دے رہے مجھے بھی اتنا پیسے دو ابھی میں نے ایک کوئی پیپر میں پڑھا تھا کہ والی ووڈ سے آئے تھے اپنا سکویندر جی انہیں پچیس لاکھ دیئے گئے وہاں اپنا منڈی میں اور اور مجھے دو ہزار دیئے گئے بلکہ یہ سکویندر جی سے کمپیر کرنا وہ انٹرنیشنل فیم ہیں ان کے والی ووڈ میں اتنے گانے ہیں کمار شانوں سے کمپیر کرنا سونو نگم سے کمپیر کرنا دو ہم نے گانے نہیں گائے ہم بولتے کہ ان کو پچیس لاکھ مل رہا مجھے اتنا کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کی جو محنت ہیں وہ پورے دیش میں ہیں پورے ورلڈ میں ہیں ہماری محنت ہمارا کام ہمارا سنگیت ہیماچل اور اتراخن میں تھوڑا بہت نورٹ انڈیا میں وہ پنجاب کہہ سکتے ہیں ڈیلی کہہ سکتے ہیں ہریانہ کہہ سکتے ہیں یہاں بھی ہمارے گانے سنتے ہیں کچھ ایک علاقار ہوگئے تو ہم ان سے تو کمپیٹ نہیں کر سکتے آپ جو میں نے پہلے بھی کہا اپنی ایڈنٹیٹی بنانی پڑے گی اگر میرے سو گانے ہٹ جاتے ہیں کسی اور دوسرے سٹار کے سو گانے ہٹ جاتے ہیں آپ اس کے ساتھ سے ڈیمانڈ کرو اس کے ساتھ سے آپ کی فین فالوونگز ہوتی ہیں آپ جاتے ہو آپ کہیں کہیں جاتے ہو میں اتراخن جاتا ہوں بیس ہزار پچیز ہزار کروڑ آتا ہے ہمارا چل میں کہیں بھی جاتا ہوں پانچ ہزار سات ہزار دس ہزار کروڑ آتا ہے تو وہ ایک میرے میرے کو پیار کرتے ہیں وہ لوگ مجھے اتنا ریگارڈ دیتے ہیں جو بھی میں آپ کے مادیم سے ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں جو بھی لوگ سن رہے ہیں شاید ہو سکتا کچھ لوگوں کو اچھا بھی نہ لگے کہ میں برائی کر رہا ہوں برائی نہیں کر رہا ہوں شاید میں ایک سچا س انسان ہوں میں دل کا سچا گلاہ کر ہوں میں جو بھی ہے میرے دل میں ہوتا میں بول دیتا ہوں کسی کو میری بات چھپتی ہے تو اس کے لئے میں سچ میں معافی مات چاہوں گا لیکن یہ ہے کہ آپ کمپیر نہیں کر سکتے اپنا آپ کو کسی سے میں اس سے اچھا ہوں میں اس سے اپنا ڈیمانڈ کرنا چاہیے آدمی کو وہ چیز ہے دیکھیں بھائی آپ کے جو فین فالنگ ہے ان کے لئے آپ کی سب سے فیورٹ آل بم کا کوئی بھی ایک گانا چند لائز دیکھیں میرے گانے سب آپ لوگوں نے پسند کیے لوگوں نے پسند کیے اور گانے گانے لگوں گا تو پوری رات کر جائے گے ایک گانا ہے جو لوگ بہت سنتے ہیں وہ ہے کانا رے جھومکے چن چن کر دے کانا رے جھومکے چن چن کر دے خبر چھاڑ دن رات چھاڑ جھومکے تُ لائی ہو چھاڑ جھومکے لائی ہو ھو لکی تُ چھوپی ہو بانی تُ ٹھونی ہو چاڑ لیکن دی روی آج ہی نا جھومکے گے پائی ہو ہی نا جھومکے پائی ہو جھومکے 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 جھومکے